السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے کہ سفر کے مہینے کے اندر اسلامی تاریخ کے اندر کیا کیا واقعات پیش آئے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا اس بارے میں ہم بات کریں گے لیکن مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے بھائی ایسے ہیں ہم میں سے بہت لوگ ایسے ہیں جنہیں اردو مہینوں کا پتہ بھی نہیں ہے اردو مہینوں تو دور کی بات ہے ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارا اسلامی سال شروع کہاں سے ہوتا ہے کون سے مہینے سے شروع ہوتا ہے اور کون سے مہینے میں ختم ہوتا ہے ان سب چیزوں کے بارے میں ہمیں بالکل پتہ نہیں ہے ہم سے اگر دنیا کے بارے میں پوچھا جائے کہ مائیکل جیکشن کون تھا یا پھر اگر فلمی اسٹاروں کے بارے میں پوچھا جائے تو ہم بہت جلدی انہیں بتا دیتے ہیں ہمیں یاد ہوتا ہے لیکن ہم مسلمان ہیں ہمیں اسلامی تاریخ کا پتہ نہیں ہے کہ ہمارے اسلامی تاریخ کے اندر کون سے مہینے کی کیا فضیلت ہے ہمارا مہینہ کیا کیا ہے ان سب چیزوں کے بارے میں ہمیں بالکل پتہ نہیں ہے اگر آپ لوگ خواہش مند ہو آپ لوگ جاننا چاہتے ہو کہ اسلامی مہینے کون کون سے ہے اور کون سے مہینے سے ہمارا سال شروع ہوتا ہے اور کہاں ختم ہوتا ہے اگر ان سب چیزوں کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں انشاءاللہ میں اس کے لئے ایک الگ ویڈیو بنا دوں گا لیکن آج ہم بات کریں گے کہ یہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے کہ سفر کے مہینے کے آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑی یہ سفر کے مہینے کے اندر ہوا کہ سفر کے مہینے کے آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ اور مشرقین مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی اپنے پیارے شہر اپنے محبوب شہر مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورات کی طرف ہجرت کرنی پڑی میں آپ کو بتا دوں اگر آپ لوگ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہجرت دو مرحلوں میں دو حصوں میں ہے پہلا حصہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے گارے سور تک کس طرح پہنچتے ہیں اور دوسرا مرحلہ اور دوسرا حصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گارے سور سے مدینہ منورہ کس طریقے سے پہنچتے ہیں یہ اگر آپ لوگ سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ لوگوں کو پتا چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت ہے یہ دو حصوں پر اور دو پارٹ پر مشتمل ہے آج ہم بات کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے کس طریقے سے غار سور تک پہنچتے ہیں اس بارے میں بات کریں گے جس وقت مشرقین مکہ نے اور کفار مکہ نے مل کر دارم ندوہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک میٹنگ بلائی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اثر و رسوخ کو کم کرنے اور آپ کے ساتھیوں کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکنے کے لیے کوئی تدبیر اختیار کی جائے اس میٹنگ کے اندر جو دارم ندوہ کے اندر بلائی گئی تھی اس میٹنگ کے اندر مشرقین مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے جن میں ابو جہل تھا اتبا تھا شیبہ تھا حارس بن عامر اور نصر بن حارس تھا اور امیہ بن خلف اور شیطان ملعون بھی ایک مشرقین کی صورت میں آ کر اس میٹنگ میں شامل ہوتا ہے اور شبہ روز آپ کے بڑھتے ہوئے اثرات پر تشویش کا اظہار کر کے یہ اپیل کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نہ کسی طریقے سے راستے سے ہٹایا جائے تاکہ ہماری نظر و نیاز اور چڑاووں کی دکانداری کے اندر کوئی کمی نہ آنے پائے چنانچہ ان سرداروں میں سے کسی نے یہ کہا کسی نے یہ مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوہی کی زنجیر کے اندر محبوس کر کے کسی مقام کے اندر کسی قید کھانے کے اندر ڈال دیا جائے تو کسی اور نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلہ وطن کر دیا جائے لیکن ابو جہل وہ سب سے بڑا سردار تھا اس نے کہا کہ میں ایک رائے دیتا ہوں جس کے اندر نہ کسی کی کوئی پریشانی ہوگی نہ کسی کے اوپر کوئی الزام آئے گا اس نے کہا کہ ابو جہل نے ان کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے اور قتل کرنے کا پلاننگ اس طریقے سے بنایا تھا کہ ہر قبیلے سے جتنے بھی مشرقین قبیلے تھے ان مشرقین قبیلے میں سے ایک ایک نوجوان آئے گا اس طریقے سے قتل کے اندر کوئی ایک خاص آدمی کسی کا نام نہیں آئے گا اور اس طریقے سے محمد کو ہم اپنے راستے سے بھی ہٹا دیں گے جب سارے قبیلوں میں سے لوگ آ جائیں گے تو اس وقت کسی کے ذمہ اس قتل کا الزام نہیں آئے گا تو اس طریقے سے انہوں نے پلاننگ بنائی تھی تو اللہ تعالی نے اپنے پیارے حبیب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس میٹنگ کا پردہ فاش کیا اور مشرقین کے تمام تر منصوبوں کو ناکام کر دیا چنانچہ اللہ تعالی نے قرآن کے اندر اشاد فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور پھر اس میٹنگ کے بعد مشرقین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیعت کا محاصرہ کرتے ہیں اور جتنے بھی مشرقین لوگ تھے جتنے بھی نوجوان تھے اور جتنے بھی سردار تھے وہ سب آپ کے گھر کا محاصرہ کر کے کھڑے ہوئے تھے ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ محمد کا سر میں قلم کروں اور اپنے قبیلے کے اندر میں سردار بن جاؤں اس سوچ کے ساتھ سارے نوجوان کھڑے تھے سارے سردار کھڑے تھے لیکن اللہ تعالی کا کرشمہ دیکھو اگر میں اس ویڈیو کے اندر پوری تفصیل بتاؤں گا تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اپنے محبوب کو اپنے اس گھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان سے اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے آپ کو وہاں سے نکال کر غار سور تک پہنچا دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے بستر پر لٹا دیا لٹانے کے بعد سب چادر سے ان کو ڈھک دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہت الوجو پڑھ کر ایسی پھوک ماری کہ مشرقین کے چہرے سرد پڑھ گئے اور آنکھیں چندیا گئی اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تک پہنچتے ہیں وہاں پر پہنچنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو بکر صدیق سے کیا بات ہوتی ہے پھر وہاں سے وہ لوگ کس طریقے سے گارے سور تک پہنچتے ہیں اس بارے میں میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر بتاؤں گا تو اس ویڈیو کے اندر اتنا ہی امید ہے کہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریے تاکہ اس مہینے کے اندر ہمارے اسلام کے اندر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا یہ سب سے بڑا واقعہ ہجرت کا واقعہ ہے ہمارے سارے مسلمان بھائیوں تک پہنچ جائے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ